بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاءاللہ دھل بھی گئے ہیں پانی بھی لگ گئے ہیں اور ابھی جامن لگنا سٹارٹ ہوئے تھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بارش ہو گئی ہے اب جامن تھوڑے تھوڑے نہ بڑے اور موٹے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑے ہو جانا پھر میں انشاءاللہ ان کی ویڈیو بناؤں گا ابھی کافی کچھے ہیں اور یہ دیکھیں گراؤن میں ابھی پانی کھڑا ہو گا یہ دیکھیں یہ جگہ جو نیچے والی جگہ نا جیس جگہ پہ پانی جمع ہو جاتا ہے یہ اینڈ پہ جا کر سکھے گا اور یہ دیکھیں سارا پانی گراؤن میں جمع ہوتا ہے نا تو مٹی جو ہوتی ہے ساری سڑکوں والی یا مطلب گراؤن کے اندر جو بھی ہے وہ کٹھی جہاں پہ پانی کٹھا ہوتا ہے نا وہاں پہ یہ دیکھیں اتنا مٹی بن جو اوپر نظر آتی ہے اب پانی کھوش ہو گیا مٹی اوپر پڑے ہوئی اب جب یہ صفائی ہوگی اس پہ چلیں گے تو یہ مٹی ختم ہو جائے گی اور چیز جگہ پہ اوچھی جگہ ہے پانی جگہ سے نیچے جاتا ہے نا مٹی بھی نیچے جاتی ہے وہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں ساپ ستھرا گھاس ہو گئے اری اری سر سرد گھاس ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو نیچے والی جگہ جانا وہ گندی لگ رہی ہوگی ہے پانی بھی جمع ہے ویسے مٹی بھی لگ رہی ہے اور جو اوپر والی جگہ یہ دیکھیں سیڑوں پہ دیکھیں یہ اری اری ہے چاروں طرف ہی کیونکہ اس جگہ پہ ابھی پانی بھی جمع ہے اور مٹی بھی ساری ادھر جمع ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ گندی لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی مرشاللہ یہ نا کافی سب سے زیادہ گرین پودا میرے خیال سے یہ ہی ہے ایک یہ ہے یہ نا مروے کا پودا ہے مروہ اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ابھی کچھ پتے فریش فریش نکلے ہوئے ہیں دھولے بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کچھ نکل رہے ہیں وہ جو پہلے والے ہیں وہ تیز کلر کے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہلکے ہلکے لائٹ لگ رہے ہیں یہ مروے کا پودا ہے جی مروہ یہ نا دیاتر جو شادی بیا کے ہوتے ہیں نا فنشن سٹیج بنتے ہیں پھولوں سے مطلب ایک غلاب کے پھول وغیرہ اس طرح کے لگاتے ہیں نا اس کے جو سائیڈ میں لگتے ہیں نا گرین والا مطلب ایک ڈیکرویشن کے لیے پودا یا پتے لگائی جاتے ہیں وہ یہ والا ہوتا ہے اس کے لگتے ہیں کیونکہ اس کا کلر بہت پیارا ہوتا ہے اور اس کی سیدھی سیدھی لمبی لمبی ٹینی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پوری پوری لمبی لے میں ٹینی ہوتی ہے اور یہ آپ جو گلدستے لیتے ہیں نا اکثر گفت کے طور پر دینے کے لیے جو گلدستے لیے جاتے ہیں پھولوں والی دکان پر بنے ہوتے ہیں وہ غلاب کے پھول کے علاوہ جو گرین پتے لگائے جاتے ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں یہ ہیڈی مروے کا پودا اس کو مروہ بلتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے بھی اور لگائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو دیوار ٹیپ ہوتی ہے بیل یا کیا اسے کہتے ہیں بھوٹی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹی ہے لیکن یہ بھی خوبصور لگ رہی ہے اب دھل گئی ہے ماشاءاللہ پیاری لگ رہی یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا بودائی یہ دیکھیں اس کے اندر پانی ہے بی بی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بھی بادل بننے میں پرندوں کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی اس کے لئے پرندے بھی ایسے پہتے ہیں یہ دیکھیں میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ لاہور کا موسم کافی خوبصورت اور پیارا ہو گیا یہ دیکھیں ہمارے جو انار ہیں یہ دیکھیں چھوٹا سا ہے ابھی لال ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ابھی کچھے ہیں اور چھوٹے ہیں یہ دیکھیں لیکن یہ نہ توفان کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ سارا انار جو انہیں دوسرا بودا یہ بلا ابھی ٹھیک ہے باندہ ہوا تھا یہ بھی باندہ ہوا تھا لیکن یہ سارا اندر سے بکھر گیا ہے ٹوٹ گیا ہے مطلب ہے کہ کھلے رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نار یہ نار کا پھال یہ زمین کے ساتھ لگاوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا ماشاءاللہ اندر بھارا ہوگا ہے نار ہی نار ہے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو نا مشکل سے ہم نے باندھا تھا ادھر سے اب یہ سارا نیچے گرتا ہے گر گیا ہے اس کو دو تین دفعہ باندھا ہے لیکن جب تفان آتا ہے اندھری آتی ہے یہ پھر اس کی رسطیں وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ اس طرح ہو جاتا ہے یہ سارا کھل رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا لگاوا ہے اس کو خاد وغیرہ مناسب مطلب ایک سپرے خاد وغیرہ ڈالی جاتی ہے لیکن یہ اس طرح جب ہو جاتا ہے تو اس کو بہت جلد ہیڈا بھی لگ جاتا ہے کیونکہ یہ نیچے ہو جاتا ہے زمین کی طرف تو اس لیے سے چلے جی آگ کی ویڈیو کا اختصام کرتے ہیں انشاءاللہ نیک کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمے حاضر ہوں گے اوکے اللہ حافظ